ویلکم ٹو ویلکز ورلڈ وان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت موجود ہوں ڈومینکن ریپبلک میں جو ڈومینکن ریپبلک ایک جزیرہ ہے اور اس کے بارے میں میں آج آپ کو کچھ ملومات بھی دوں گا تو اس کی تھوڑی سو ہسٹری کو بھی آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں بہت ہی ایک خوبصورت جگہ پر موجود ہوں یہ میرے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کتنے پیاری یہ بلڈنگز ہیں یہ ان کی ہسٹری کیا ہی جو ہے ایک نمونہ پر شکر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور کافی آج رش ہے کیونکہ ایک اور کروز شیپ یہاں پر لینڈ ہوا ہے تو جس کی وجہ سے آج کافی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ رش بن چکا ہے ہمارے ساتھ تو اس وقت جو ہے یہ آگے آگے جا رہا ہے یہ گائیڈ ہے جو ہر جگہ ہمیں لے کر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی اس جگہ کی ہسٹری کے سارے چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے جو بھی نئے میرے چینل پر آ رہے ہیں وہ کائنٹلی جو ہے وہ چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی سب سے پہلے مصول ہو سکے تو اب میں آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں یہ اصل میں جو ہے یہ ایک سولوی کی جو سکسٹینوی صدی تھی نا اس کے عوائل میں جو فرانسیسی اور ہسپانوی تھے نا ان کی حکمرانی تھی اس سے پہلے تو اس کے بعد جو ہے پھر ایٹین فورٹی فور میں نا ان کے ساتھ ایک کنٹی ہے ہیٹی ہیٹی سے انہوں نے ایٹین فورٹی فور میں جو ہے وہ پھر ایک ازادی حاصل کی تھی اور پھر یوں کچھ ہوا کہ جو ایٹین سکسٹی ون میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں نا ڈومینکن ریپبلک دوبارہ جو ہے وہ اسپانوی جو حکمرانی تھی اس میں واپس چلا گیا اور چار سال ہی تقریباً وہ ان کے ساتھ دوبارہ اسپانویوں کے ساتھ رہا تو اٹھارہ سو پہنٹ جو ایٹین سکسٹی فائیو میں نا انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ازادی حاصل کر لی تھی اور ڈومینکن ریپبلک پر جو ہے نا امریکی فوجوں نے بعد اوقات دونوں ممالک کے درمیان تلقات کو کشیدہ بھی کیا کیونکہ ان کی آپس میں کافی جو ہے وہ جنگیں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہوتی رہتی تھی اب یہ دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت اور پیارا جو ہے یہ بننا ہو آیا جس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے یہ اصل یہ ریل نہیں ہے یہ کوئی فیک جس طرح مشین ٹائپ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے تو میں ساتھ ساتھ اسٹری بھی بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی آپ کو جو انٹرسٹنگ آتی ہے وہ بھی دکھاتا جاتا ہوں اچھا اس کے بعد جو ہے سیونٹین ستمبر اٹھارہ سو چھہارٹ کو نا ڈومینکن ریپبلک جو ہے اس کو امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اس ہی وقت جو ہے نا ڈومینکن ریپبلک جو کانسل جنرل جو ہے اس کی جو سمجھیں کہ کانسل ہوتی ہے نا کانسلر جس طرح ہوتی ہے ایم بیسی آپ کر لیں تو وہ جو ہے وہ نیو یورک میں ان کی جو ہے وہ رکھی گئی تھی اچھا یہ دیکھ لیں کتنے پیارے اور خوبصورت یہ کبوتر ہیں پیجن ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے میں ایک چرچ میں موجود ہوں جو کہ یہاں کا کافی فیمس ایک چرچ ہے اور یہاں پر کافی لوگ جو ہے وہ یہاں پر بھی وزٹ کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی ان کا تاریخی حمیت کا حامل ہے تو اس لیے کافی لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت جو ہے چرچ کو سجایا گیا ہے یہ عبادت کا ایریہ ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ عبادت وغیرہ سب کرتے ہیں اور کافی خوبصورت اور پیارا جو ہے یہ چرچ ہے اور اب یہ جو ہے انہوں نے کرسیمس کے لیے سپیشلیس کا کرتا ہے ٹوریس کے لیے کھولا ہوا ہے اور باہر بھی انہوں نے کافی اس ایریہ کو جو ہے وہ خوبصورت سجایا ہوا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسیمس کٹری ہے اور یہ خوبصورت سٹیچو دیکھیں یہ بھی ان کا کوئی ہسٹری کا ہی ہے نیچے لکھی تو ہوئی ہی ہے کافی لیکن وہ دوسری لینگوج میں ہے اب دیکھتا ہوں کہ نہیں صرف نام ہی لکھا ہوا ہے جو جو ان ابلوڈ اچھا تو کافی جو ہے یہ پیارے انہوں نے دو سٹیچوز بھی یہاں پر بنائے ہوئی یہ ایک اور سٹیچو ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اور خوبصورت جو ہے وہ اس کا نیم تھا یہ جو اوپر لکھا ہوئی ہے اس کا نیم تھا تو کافی جو ہے وہ پیاری یہ جگہ ہے تو میں وہ اسٹری بتا رہا تھا تو ریاست جو امریکہ تھا نا سیمنٹین ستمبر ٹھارہ سو چھہارٹ کو جو ہے انہوں نے ڈومینکن رپبلک کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا اور اپنا جو ہے انہوں نے کانسلر بھی جو ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ کانسلیٹ اپنی بھی اوپن کر لی تھی یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ انہوں نے ایک سٹار بنایا ہوا ہے آپ بسابنا یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہی پرانی سٹائل کی بلڈنگز ہیں کیونکہ یہاں پر اسپان بھی رہے ہیں اور ڈیفیرنٹ کمیونٹیز رہی ہیں تو کچھ اس دور کی پرانی بلڈنگز ہیں اور کچھ جو ہے وہ نئی بھی بنی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے کافی جو ہے وہ جو پرانے اپنی چیزیں تھی ان کو پی ڈیزرو بھی کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر جو ہے وہ ٹورسٹ آتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر تائیس مارچ مارچ انیس سو تاریس کو جو ہے امریکہ اور اور ساتھ اور تقریباً ان کے ساتھ وہ جو کنٹری تھے جنہیں نے مشتر کا علان کے بعد جو ہے وہ ڈومینکن ریپبلک میں شمولیت اختیار کر لی تھی وہ چھوٹے چھوٹے تھے تو انہوں نے حساب میں وہ کٹھے ہو کے جو ہے وہ یہ ڈومینکن ریپبلک جو ہے وہ بن گیا تھا یہ تھوڑی بہت اسٹری تھی جو جتنا کہ مجھے سمجھ جائی وہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا تو اس کے یہاں پر بھی جو ہے اس کے اراؤنڈ ارد گرد قریباً زیادہ جو ہے وہ سمندر ہی ہے تو اور سنٹر میں یہ سارا کنٹری ہے اور ان کی جو اکانوی وغیرہ ہے نا اس کا بھی زیادہ دارومدار جو ہے ٹورزم پر ہے کیونکہ یہاں پر بیچز ہیں تو لوگ پوری جو ہے ورلڈ سے یہاں پر جو بھی کروز شیپ آتے ہیں ان پر جو ہے وہ سفر کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں جس سے ان کی اکانوی کا بھی دارومدار منصر ہے اور جس شہر میں اس وقت ہم وجود ہیں یہ تقریباً سارا ہی سائل سمندر کی جو پٹی ہے اس کے اوپر بنا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آہ رہا ہوگا کہ یہ سامنے جو ہے یہ سارا ہی بیچ ہے اور سارا ہی سمندر کا بھی ہو ہے ادھر نا اور ہاں میں موسم کا آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہاں پر جو موسم ہے اس وقت وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تھرٹی ٹو ڈگری پلس ہے حالانکہ اس وقت جو ہے وہ ونٹر ہے ونٹر میں اتنا اچھا موسم ہونا بہت ہی امیزنگ لگ رہا ہے یہاں پر ایک اور چیز جو میں نے یہاں دیکھی کہ جیسے اب بھی ایک نا بائک یہاں پر موٹر بائک جو ہے وہ گزرائے موٹر سائیکل تو کافی اتداد میں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ موٹر سائیکل کو ہی استعمال کرتے ہیں گاڑییں جو ہیں وہ اتنی زیادہ لوگوں کے پاس نہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہی ہیں جو زیادہ جو طور سے ویل اسٹیبلش ہیں نہیں تو مورسلی جو ہے ایورج آبادی ان کی جو ہے وہ میڈل کلاس ہی ہے اور وہ سارے یہ موٹر سائیکل وغیرہ ہی استعمال کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ہی پیارا اور خوبصورت ویہو ہے اور سامنے سمندر ہے اور یہاں پر یہ کچھ لکھا ہوا ہے کچھ چیز بنی ہوئی ہے تو اس پر اس کے سامنے جو ہے وہ لوگ اپنی تصویر وغیرہ اور آپ کو یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے یہ نا ایک ٹیبل ایک کسی نے لگایا ہوا ہے یہاں پر بالکل سمندر کے اوپر اور جو کہ ساری ہینڈ بیٹ چیزیں جو اپنے گھر سے یہ بنا کر لوگ لاتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر ان کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں یہ مختلف ورڈز کی چیزیں بنی ہوئی تھیں اور کچھ جو ہے وہ جس طرح ہینڈ میڈ جیولری ہوتی ہے وہ چیز وہ ساری تھی اس طرح کی مختلف قسم کی انہوں نے گھر میں چیزیں بنا کر جو ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں ان کو جو ہے پھر یہ بیچتے ہیں یہ سامنے وہ کھنڈر نماز ساری کوئی بیلڈنگ ہے ایک اور چیز مجھے نظر آگی یہ ڈنکی ہے ڈنکی جسے ہم تو کوتا کہتے ہیں آپ بھی دیکھ لیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور انہوں نے ایسا اس کو سجایا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں ان سے پیسے چارج کرتے ہیں اور ان کو اوپر بٹھا کر جو ہے وہ سیر کرتے ہیں اب ہم اس بیلڈنگ میں دا کل ہو چکی ہیں جس کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں ایک اور جگہ پر لے کر جائے گا تو اب اس کے اوپر اب آئے ہیں یہ دیکھیں کتنی مضبوط اور یہ سکسٹین ہنڈرڈ کی دور کی بیلڈنگ ہے اور کیسے انہوں نے سیر کی ہوئی ہے یہ جو تینا یہ توپس تھی یہ جب ان کی جنگیں وغیرہ اس دور میں جب یہ اپس میں فائٹ کرتے تھے مختلف ممالک کے ساتھ تو یہ کلہ بنایا گیا اور بیلکل اس کو سمندر کے سامنے بنایا گیا تاکہ جو بھی ان پر حملہ آور ہو وہ آسانی سے ان کو جو ہے وہ اٹیک کر لیں اور کافی انہوں نے یہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر بنایا کہ جہاں پر یہ بیلکل سمندر کا سنٹر ہے اور سائیڈ پر جو ہے وہ ماؤنٹین ہیں اسی لیے یہ جو ہے انہوں نے ان کلوں کی بدولت جو ہے یہ جو وار تھی وہ جیت لی تھی اور ان کا اپنا ملک حاصل ہو گیا اور انہوں نے ازادی حاصل کر لی تھی حالانکہ اتنی تنی بڑی طاقتیں تھی اس وقت یہ ساتھ میں ہیٹی وغیرہ تھا سمانوی تھے اور امریکن تھے یہ سب جو ہیں یہاں پر حملہ کرتے تھے لیکن انہوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ انہوں نے وہ ساری جو جنگیں تھی وہ جیتیں اور ایون جو میں نے بیچ میں بتایا کہ ایک دفعہ ان پر دوبارہ قبضہ ہوا تو وہ قبضہ بھی تقریباً چار سالی بر قرار رہ سکا اور پھر دوبارہ انہوں نے یہ حاصل کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے طریقے مضبوط طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کی جو انجینڈینگ ہے وہ بھی کمال کی ہے یہ انہوں نے کھانے رکھے ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو وہ ان پر اثر نہ کرے جب یہ حملہ کرتے تھے تو آسانی سے یہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو کر لیتے تھے آپ یقین کریں یہ قلعہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ جب انہوں نے اس دور میں بنایا تھا تو پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اتنا بڑا یہ قلعہ بنا لیا یہ دیکھیں یہ کس طرح انہوں نے یہ سراخ رکھے ہوئے تھے جہاں سے جو ہے وہ سارا سمندر جو ہے وہ نظر آتا تھا اور یہ پورے اپنے جو علاقہ ہے اس کی آسانی سے جو ہے وہ نگرانی کر لیتے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ آج بھی اس کو صرف پینٹ کر دیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اتنا اچھا اور خوبصورت قلعہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس ہسٹری کے لیے اس کو جو ہے وہ پریزرو کیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں نیچے کیا ہے یہ جس طرح کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے اتنا اس کو پریزرو کیا ہوا ہے اور آپ اس کی حالت دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ ٹریولر آتے ہیں اور یہاں اوپر بھی آ کر جو ہے وہ پکچرز اور ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں اور یہاں پر جو اوپر انہیں صفائی ہے بلکل کلین ہے کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بھی گاند وغیرہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا اور میں لوکیشن ان کی اس کو دیکھ کر رہاں رہ گیا کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کو کنٹری کو اگر کوئی جنگ جیت نہیں ہو تو ان کے لیے جو یہ سمندر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کے جو کلے اور یہ چیزیں کتنی جو ہے وہ مینی کھیز رکھتی ہیں کہ ان کیلوں کی بدولت جو ہے ان مضبوط کلوں کی بدولت جو ہے انہوں نے یہ جنگیں جیتی تھی یہ بھی کوئی چیز ہے مختلف قسم کی یہ بھی بیچ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی خوبصورت ہے بتانی شیپٹ سٹائل لگ رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ سب کو جو ہے پسند آئی ہوگی تو آپ میرے چینل کو جو بھی نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ لائک بھی کامرس میں بتایا وہ آپ کو کیسی لگی